پرانی بات ہے اور پرانی جمعنے میں لوگ پڑھنے کے لیے کاسی جاتے تھے اور وہاں بارے برس کی پڑھائی ہوتی اور بارے برس جو کوئی پڑھ لیتا وہ بہت اچھا بدوان مانا جاتا تھا ایک یوک بارے برس تک پڑھا پڑھائی تو کی پر ایک تو بدھی ہوتی ہے ایک ہوتا بیویک بیویک جیتنا کمجور تھی بدھی تو تھی بدھی کا کا ملک ہے اور بیویک کا کا ملک ہے اب جب گھر جانے لگا تو پستکوں کا کافی بھار تھا تو ایک بیل خرید لیا جو ایک گونی ہوتی تھی بیل پر ڈالنے کے لیے گونی بھی لے لی اس میں پستکیں ڈالی تو پستکیں ایک پلے میں ڈال دی گونی کے ایک پلے میں اب پستکیں ٹکتی نہیں ہے تو ایک پلے میں تو گونی پستکیں ہیں دوسرے ٹکتی نہیں ہے اس سے دوسرے پلے کو پکڑ کر اور گشٹتا جا رہا ہے راستے میں کوئی سمجھدار آدمی ملا کہ کتنا مرک آدمی ہے کتنی مرکتہ کر رہا ہے پسینے سے تربتر ہو رہا ہے اور کسی مرکتہ بولا سوچ تمہج کر بولنا بارہ ورس تک کاشی میں پڑھ کر آیا ہوں اور تم مجھے مرک کہتے ہوں مجھے پتا نہیں تم پڑھے یا نہیں پڑھے پڑھے نہ پڑھے یہ تمہاری میں نہیں جانتا کین تو یہ تو صاف ہے کہ تم سمجھدار نہیں کیوں کہ اگر سمجھدار ہوتے تو گونی کے ایک پلے میں تو پستکیں ڈال دی اور دوسرے پلے کو پکڑ کر گشٹتے جا رہے ہو ایسا نہیں کر دے تو پھر بولا کہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو اس نے کہا دیکھو ایک کام کرو آدھی پستکیں ایک پلے میں ڈالو اور آدھی دوسرے میں ڈالو پھر تمہیں گشٹنا نہیں ہوگا ویسا کیا اور کبھی اچھی بات ہے یہ ہو گیا ایک سنتولن بن گیا آج وکاس کی ساری جو اوہدھارنا ہے سنتولک نہیں ہے کہیں تو نائی ٹٹہ کے وکاس کی بات دھرم کے وکاس کی بات چریتر کے وکاس کی بات چل رہی ہے اور کہیں کوری آرکھک وکاس کی بات چل رہی ہے اس لیے ارث ساستی اوہدھارناوں سے ابھی بھوت ویکتی دھرم کی بات کو سننا نہیں چاہتا اور دھرم کے لوگ ارث ساستی اوہدھارناوں میں کچھ کرنا نہیں چاہتا ساستی اوہدھارنا چاہتا